اوڈیو جنگ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی ضرور ٹرائے کریے گا ای نو یہ تھوڑی سی انہیلڈی ایکٹیویٹی ہے لیکن یہ ہمارے بچے تو ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں کھا سکتے اور نہ ہی کھائیں گے اس میں سے کچھ ہی چیزیں کھائیں گے تو یہ والی ایکٹیویٹی ہم اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یہاں پر ابھی وکیشنز ہیں کافی ساری جگہ پر سکولز اوپن ہو چکے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی وکیشنز بھی چل رہی ہیں اور ویدر بھی اچھا نہیں ہے تو اس ویدر میں ہم لوگ بچوں کو گھر میں ڈرائنگ کمپیٹیشن اس کے علاوہ کافی قسم کی ہیلڈی ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں بچوں کا دل بہت لگتا ہے لازٹ ٹائم ہم نے جو کیک ڈیکوریٹ کیا تھا اس وقت میرے پاس کافی لوگوں کے میسیجیز آئے کہ آپ نے یہ جو جیلیز وغیرہ لگائی ہیں یہ حلال ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس جو آویلیبل تھی ابھی گھر میں وہ میں نے کہا آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گے یہاں پر ہر چیز جو ہے ہم لوگ ایرابک مارکیٹ سے حلال لے کر آتے ہیں بچوں کو نارمل مارکیٹ سے جیلیز وغیرہ نہیں لے کر دیتے اور ان جیلیز پر سب کچھ منشن ہوتا ہے کہ یہ حلال بھی ہیں اور ان کے اندر کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے ابھی ہاں پر آپ کو یہ گلوٹن فرائی بھی نظر آئے گا یعنی جیلیٹن فری ہے اور یہ فیٹ فری ہے اور اس کے علاوہ عام مارکیٹ سے میں صرف یہ جیلیز لیتی ہوں جو کہ صرف ویجیٹیرین ہوتی ہیں اس میں کوئی انیملز کی فیٹ وغیرہ نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم بچوں کے لیے لاکر اکثر رکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ ویدر ہمارا آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آج بارش ہو رہی ہے اس بارش میں بچوں کو آج مزے مزے کی ایکٹیویٹی کروانے لگے ہیں تو آپ بھی اس کو انجائی کریں یہ لیفٹ اور رائٹ کی بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ میں جو بھی پکڑا ہوگا جس ہینڈ کو وہ گیس کریں گے اسی ہینڈ کی چیز ان کو ملے گی تو ابراہیم اور زینب سے تو ان کو نہ پتا تھا کہ کس سائیڈ پہ لیفٹ ہوتا اور کس سائیڈ پہ رائٹ تو بس وہ ایسے ہی گیس کر رہے تھے اور چیزیں لے کر خوش ہو رہے تھے تو ابراہیم کے بعد اب آنے والی ہے جی زینب کی باری موسیقی 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 موسیقی